السلام علیکم دوستو میں آپ کا بھائی محمد سلمان رضا قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل سلمان رضا اوفیشیل تو کیسے ہیں آپ دعا کرتا ہوں جیسے بھی ہوں گے خیر و حافظ ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگارہ علم آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اللہ رب العزت آپ کی نیک جائز تمنہ پوری کرے تو میرے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک بات کہتا ہوں کہ آپ پہلی وار اگر اور میرے چینل پر آئے ہوں تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کا وٹن دوا دے تاکہ شہاب بھائی کی اپ ڈیٹ اور بھی اچھ اچھے کلام کچھ اسلامی جانکاری آپ لوگوں تک انشاءاللہ تالہ ٹائم پر پہنچتے رہے گے آپ ہم سے جڑ جائیں گے تو دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لا جواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں میرے پیارے حزیزو آپ سے ہم آج ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ شہاب بھائی کے ویڈیو کو لے کر کے بہت زیادہ معاملہ بھی ایسا مانگجل لوگوں کے دلوں میں بہت زیادہ غم بیٹھ گیا ہے اتنا غم بیٹھ گیا ہے کہ لوگ سوچ رہے ہیں پتہ نہیں اب کیا ہونے والا ہے وہ لوگ سوچ رہے ہیں جو شہاب بھائی سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور اس لیے محبت کرتے ہیں کہ ایک بندہ کیرلس ہے مکہ مدینہ حج کرنے کے لیے پیدل جا رہا تھا اور پیدل جاتے جاتے ہی بیچ میں یہ مشکل آگئی یعنی کہ ویزے کا معاملہ ایسا پڑ گیا ہے کہ سبھی لوگ شہاب بھائی کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی جلد سے جلد شہاب بھائی کے ویزے کا معاملہ جو ہے یہ کلیر ہو جائے اور وہ شہاب بھائی اپنا سفر چالو کرتے ہیں تو دیکھیں ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں آپ لوگ بھی یہ دعا کرتے رہے ہیں آج کی ضرور اپ ڈیٹ میں اس لیے آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ شہاب بھائی سے ریلیٹڈ جو لوگ بھی یعنی کہ اپنے دلوں میں غلط فہمی پالے ہوئے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں سب کو نہیں کہتا میرے عزیزو لیکن وہ میرے بھائی ہو میرے عزیزو آپ غلط فہمی نہ پالے سوچ رہے ہیں کہ باتنی جائیں گے نہیں جائیں گے باتنی ان کاغذ انہوں نے پکے کیوں نہیں کیے تھے پہلے بھائی دیکھیں نہ تو ہم بھی نہیں جانتے کہ کاغذ انہوں نے پکے کیے تھے یا نہیں کیے تھے لیکن سننے میں ہمارے بھی یہ آئی تھی کہ پاکستانی ایم بی سی والوں سے شہب بھائی نے ویزا جب مانگا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک ڈیڑھ مہین آپ کو لگے گا ابھی یہاں تک آنے میں آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جائے گا اس لیے جب آپ باگا بورڈر کے قریب آئیں گے تو آپ کو جو ہے ویزا مل جائے گا اب جو کاغ جو میں اڑچان آگے کہ آپ لیٹر لکھوا کے علاقہ دو پھر یہاں بھارت سرکار میں بھی یہاں چھٹیے چل رہی ہیں دیوالی کی چھٹیے چل رہی ہیں ایک بھائی نے ہمیں یہ بتایا کہ کچھ ادھر سے لیٹ ہو رہا ہے لیٹر ملے گا اس کے بعد میں یعنی کہ اس کے بعد میں شہب بھائی کو ویزا کا معاملہ ان کا کلیر ہو جائے گا ویزا مل جائے گا شہب بھائی کو ایک پاکستان کے بھائی نے کہا ویڈیو میں دیکھا میں نے پاکستان کی جو ہمارے چینل والے ہیں انہوں نے باگا بورڈر کے آس پاس میں تھوڑا لوگوں سے انٹریویو لے رہے ہیں بھائی آپ کا کیا کہنا سرکار کے بارے میں پاکستانی سرکار شہب کو ویزا کیوں نہیں دے رہی تو دیکھیں کچھ کاغزو کے معاملات ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ ہے لیکن بھائی نہ پتا کچھ بھائی انہوں نے کیا کہا کہ بھائی ایک مسلم جب علوہ کے ٹریک ہندوستان سے پاکستان مارے ہیں دنیا بھر کی چیزیں آ رہی ہیں تو ایک مسلمان جو حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں جبکہ پاکستان میں مسلمانی سرکار ہیں تو وہ اس کو ایکسپٹ نہیں کر سکتی اس کو ویزا نہیں دے سکتی کاغزو کی بھی کیا ضرورت پڑی جب انہوں نے پتا ہے پوری دنیا کو پتا چل چکا ہے کہ شہاب جو حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو کہ وہ شہاب کو ویزا نہیں دے سکتے جب انہوں نے پتا ہے کہ ہمارا مسلمان بھائی جا رہا ہے تو پاکستان کی عوام کے یہ خیالات ہیں کہ ان کو سرکار کو پاکستانی سرکار کو بینہ کسی کاغزی کار رہے ہیں کہ ان کو ویزا دے دینا چاہیے جو وہ ویزا شہاب بھائی مانگ رہے ہیں وہ ویزا ان کو دے دینا چاہیے یہ پاکستانی عوام کے خیالات ہیں جو کافی حد تک بہتر ہیں کیونکہ انہوں نے پتا ہے پوری دنیا میں یہ خبر پھیل چکی ہے کہ شہاب بھائی پیدل حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں کیرلا سے مکہ مدینہ جا رہے ہیں تو میرے حضوری تو آپ لوگ دعا کریں پاکستانی عوام بھی دعا کر رہے ہیں سب ہی لوگ دعا کر رہے ہیں تو میرا کہنے کا مطلب آخر میں یہ ہے میں آپ کو ایک کلام سناؤں گا اس سے پہلے دیکھیں شہاب بھائی کی اپ ڈیٹ ہم روزانہ کیوں بتاتے کچھ بھائی دو چار بھائی آتے ہیں جو غلط سلط کمنٹ کر دیتے ہیں اور ہم تو آپ کا بھی شکریہ دہ کرتے ہیں میرے بھائیو آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ویوز کے لیے شہاب بھائی کا نام استعمال کر رہے ہیں شہاب بھائی کا ویوز کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے جب ہم نے رائٹ لوکیشنز شہاب بھائی کی بتائی ہم نے کوئی بھی اپنے چینل پر فیک نیوز نہیں دی ہم نے ٹوٹل جتنا بھی بتایا سچا ہی بتائی جس کے ویسے آج الحمدللہ ہم یہاں تک پہنچے ہیں اور دوسری بات نات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سنائی تاکہ جس کا صدقہ ہمیں مل رہا ہے نات نبی کا صدقہ ہے جو ہمیں آج مل رہا الحمدللہ اور ہمیں نہیں آپ لوگوں کو بھی مل رہا ہے میرے عزیزو اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں اللہ آپ کی نیک جائز تمنہ پوری کریں تو میرے عزیزو ایسے خیال آپ نہ رکھیں شہاب بھائی کی اپ ڈیٹ ہو جانا اس لیے دے رہے ہیں کہ ہم شروع سے ہی شہاب بھائی کی اپ ڈیٹ دے رہے ہیں تو اب ہم اس میں ان کا ذکر نہ کریں گے ویڈیو میں تو کچھ لوگ ہوتا ہے کہہ رہے لوگ کچھ دن بتا ہے آپ کچھ نہیں بتا رہے باقی ہم نے مانا واقعی وہ رکے ہوئے ہیں مگر رکے ہوئے بھی ہیں تو ان کے جو معاملات ہیں ان کے ویجے کے معاملات ہیں جو ہمیں چھوٹی موٹی خبر بھی ملتی ہے تو ہم آپ لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں میرے عزیزو تو یار آپ لوگ کیوں برا مانتے ہیں اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں اللہ آپ کی نیک جائز تمنہ پوری کریں کلام اتنا پیار آئے ہیں جو آقا کے روزے پر وہ پہنچ جائیں لیکن امید ہے انشاءاللہ جلدی پہنچیں گے اور بھی جو ہمارے مومن مسلمان بھائی بھین تڑپ رہے ہیں مدینہ جانے کے لئے ہیں آقا کی یاد میں تڑپتے ہیں دن رات روتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی مکہ مدینہ دکھا دے مکہ مکرمہ دکھا دے مدینہ منورہ دکھا دے ان لوگوں سے بھی کہنا ہے ان لوگوں کے لئے بھی یہ کلام آئے ہیں وقت کے حالاتوں نے انہیں روزے بے جانے نہ دیا تو ایسی کلام شاعر نے کیا خوب ہی کلام لکھا ہے اس کلام کو پورا سن لیں اور پورا سننے کے بعد میں جیسا بھی لگے کمنٹ بوکس میں اپنی رائے مجھے ضرور پیش کرنا فیلحال آج کے لئے اتنا ہی چلی کلام سن لیں اگر کلام آپ سنیں گے انشاءاللہ آپ کی دل کی کلیاں کھننے لگے گی انشاءاللہ مجھے امید ہے اتنا پیارا کلام ہے تو دوستو پانچوں ٹائم کی نماز پڑھیں والدین کی عزت کریں اپنے بچوں پر شفقت کریں بچوں پر بچیوں پر شفقت کریں اور لوگوں سے آجزی کے ساتھ میں پیش آئیں کسی کا دل نہ دکھائیں تو چلیے ملتے ہیں ویڈیو کے آخر میں کلام پورا سن کر جائے تو چلیے کلام شروع کرتے ہیں وقت خوبتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا وقت خوبتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا چشب و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا چشب و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا وقت خوبتہ نے سنے آہا قسمت مجھے دنیا کے غموں نے روکا آہا قسمت آہا قسمت مجھے دنیا کے غموں نے روکا آہا تقدیر آہا تقدیر کے تیبہ مجھے جانے نہ دیا آہا تقدیر کے تیبہ مجھے جانے نہ دیا آہا وقت خوبتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا چشب و دل سینے سنے سنے پاؤں ٹھک جاتے اگر پاؤں بناتا سر کو پاؤں ٹھک جاتے کی پاؤں ٹھک جاتے اگر پاؤں بناتا سر کو سر کے بل جاتا مگر زوف نے جانے نہ دیا سر کے بل جاتا مگر زوف نے جانے نہ دیا چشب و دل سینے کلے جن سے لگانے نہ دیا چشب و دل سینے اور سرے حال دل کھول کے دل آہا آہا ادا کر نہ سکا حال دل کھول کے حال دل کھول کے آہا دل ادا کر نہ سکا حال دل کھول کے دل آہا ادا نہ کر سکا اتنا موقع اتنا موقع ہی مجھے میری قضا نے نہ دیا اتنا موقع موقع مجھے میری اتنا موقع ہی مجھے میری قضا نے نہ دیا چشب و دل سینے کلے جن سے لگانے نہ دیا وقت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا اور سن اور سن میرے آمال میرے آمال میرے آمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا لیکن آگا کیا ہوا سنیں میرے آمال میرے آمال نمی کا بدلاتو جہنم ہی گیتا ارے میں تو جاتا جہنم میں تو جاتا بے سرکار نے جانے نہ دیا میں تو جاتا جاتا میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا چشم و دل سینے میرے پیارے عزیزو کیسا لگا کلام قسم با خدا کے لئے تنہائی میں اگر یہ کلام سن لے جائے تو قسم سے آنکھ ہو سے آنسوں نہیں رکنے والے میرے عزیزو کلام جیسا بھی لگا ہو کمنٹ بوکس میں اپنی رائے ضرور بتائیں چینل پہ پہلی بار اگر آئے ہوں تو سبسکرائب کر کے جائیں آپ نے آخر تک میری ویڈیو دیکھی میرے کلام سورا اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اللہ آپ کی نیک جائز تمنا پوری کریں میرے عزیزو فیلحال دیکھیں بہت اچھی جب وہ کمنٹ لگی تھی میرے بھائی نے کی تھی کہ جو غریب تڑپ رہے جانے کے لئے ہیں غریبوں کے لئے بھی آپ دعا کریں یہ پیسہ نہیں ہے مال و ذر نہیں ہے لیکن وہ تڑپ رہے مکہ مدینہ جانے کے لئے ہیں ان کے لئے بھی آر بل خصوص دعا کریں شہاب بھائی کے لئے بھی دعا کریں کہ وہ بندہ پیدل حچ پہ جا رہا ہے پیدل حمد کس نے کی ہے بتاواز تک جارے گی ہندوستان صاحب پہلی بار ہم نے یہ معاملہ سنائے لیکن ہاں کہ جتنا بھی انہوں نے حمد کی جتنا ان کے اندر جذوات اللہ انہیں قائم اور دائم رکھے پروردگاروں نے حمد دے حوصلہ دے اور طاقت دے تاکہ ان کا سفر انشاءاللہ آسان ہو جائے اور جو ہمارے بھائی بہنیں جو کسی وجہ سے اسواب نہیں ہیں مال و ذر نہیں ہیں تڑپ رہے مکہ مدینہ جانے کے لئے اللہ تو سب کو دکھا دے آپ لوگ سب ان کے لئے دعا کریں جو بھی تڑپ رہا پروردگار اس جل سجل مکہ مدینہ دکھا دے مولا چاہے حج کرا دے یا عمرہ کرا دے اس در کے زیارت کرا دے یہ تمنہ رہتی ہے میری بھی آپ لوگ بھی یہ دعا کریں اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں اللہ حافظ ملتا ہوں کل صبح دس وجہ نئے ویڈیو میں نئے کلام کے ساتھ اپنا خیال رکھیں